اور آپ میرے زبان بندی کریں گے اور آپ کہیں گے کہ میں ووٹ بھی نہ ڈال سکو اور میں الیکشن بھی نہ لڑ سکو اگر آپ نو مئی کی مزمت کرانا چاہتے تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں نو مئی کی مزمت میرا بھائی جاوید عالم شہید نائن الیون کے بعد وار اور ٹیرر کے اندر شہید ہو چکا ہے میں شہید کی بہن ہوں میں شہید کی بہن ہوں پانچ فٹ دس انچ قد تھا جاوید عالم وزیر شہید کا جاو جاو کہ اس کی قبر وزیرستان میں دیکھو چھے فٹ سے زیادہ گئے کیونکہ اس کے ہاتھ جب اس را سٹیف ہو گئے تھا تو وہ نیچے واپس نہیں آتے تھے ہم شہیدوں کا جو ہے میں نے اٹھائی بھی اپنے بائی کی لاش ہم شہیدوں کی بہرمتی کیسے کر سکتے ہیں بہت شکریہ پہلے تو میں میڈیا کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری بات جو ہیں میرے ورکرز تک میرے لوگوں تک اور پاکستانیوں تک آپ پہنچا رہے ہیں اس وقت الیکشن کی گہمہ گہمی ہے اور یہ وہ الیکشن ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ میں الیکشن لڑ رہی ہوں یا میں کوئی جنگ لڑ رہی ہوں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی ہے لیکن بارال میرا خیال ہے کہ پاکستانی ہونے کے ناتے ایک پڑی لکھی بیک گراؤنڈ ہونے کے ناتے سرداروں کا مقابلہ کیا ہے میں نے فیوڈلز کا مقابلہ کیا ہے میں نے دو آزار اٹھارہ میں جو ہے وہ فیوڈلز کو ہر آیا اور میں ایک نظریہ کو اوپر آئی ہوں یہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے الیکشن لڑ نے دے دیا جائے میرے جو وہ تھے الیکشن کے نومینیشن پیپرز تھے وہ تو ایک الگ جنگ تھی کہ نومینیشن پیپرز پہلے میرے ایک سیپٹ نہیں ہو رہے تھے پھر میں نے نومینیشن پیپر جا کے جمع کر آئے میرے جو پروپوزر اور سیکنڈر تھی وہ خواتین تھی ان کو آرسٹ کیا گیا میں یوں سمجھے کہ الیکشن کمیشن کا جو پورا ایک آفیس تھا دیرہ غازی خان میں وہ پورا یرغمال ہو چکا تھا میں نے اس وقت بھی کہا کہ اس خواتین کو میری پروپوزر اور سیکنڈر کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ خواتین دیرہ غازی خان میں انہوں نے حمد کی اتنے مشکل میں کہ وہ میری پروپوزر اور سیکنڈر بنیا اس کے بعد کسی گراؤنڈ پہ پیو گراؤنڈ پہ جو ہے میرے نومینیشن پیپر جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گئے ہیں اور میں نے تب بھی چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو اور میں نے چیف جسس صاحب کو اور میں نے پاکستان کے تمام اداروں کو اپیل کی کہ میرا حق ہے کہ میں الیکشن لڑوں میں پاکستان کی شہری ہوں میں نے پاکستان میں کبھی کوئی قانون نہیں تھوڑا میں نے تو کبھی ٹریفک کا سگنل بھی زندگی میں نہیں تھوڑا اور اپنے دور حکومت میں میں نے 38 مہینوں میں جس طرح سے دیرہ غازی خان کو میں نے جس طرح سے رپیزنٹ کیا کبھی کسی نے اتنا ریکارڈ کام نہیں کرایا کہ میں نے دیرہ غازی خان میں 38 مہینوں میں 4.5 بلین کا میں نے کارڈیالوجی ہسپٹل بنوایا 4.3 بلین کا میں نے مدرین چائل ہسپٹل بنوایا میں نے وہاں پہ خواتین کیلئے پارک بنوایا پہلے خواتین کے وومن یونیورسٹی بنائی تو میرا رائٹ ہے کہ میں دوبارہ سے الیکشن لڑوں لیکن میرے نومینیشن پیپر جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیئے گئے وہ ٹرائیبیونل میں گئے ہیں اور ٹرائیبیونل کے اندر میری پیو گراؤنٹ تھی کہ میں کوٹ کے اندر سرنڈر کروں میں پاکستان کی ایک شہری ہوں اور میں پاکستان کے آئین کے اوپر قانون کے طور پر قانون کے اوپر میں بلکل بلیو کرتی ہوں اور میں نے کوٹ کے میں آ کر یہاں پہ پشاور ہائی کوٹ میں میں نے آ کے سرنڈر کیا میں صبح آٹھ بجے سے اپنے وقلا کے ساتھ آئی ہوں ویسے تو پنجاب میں کوئی ایسا شاید تھانہ نہیں ہے کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ میرے خلاف کوئی ایف آئی آر نہ کی گئی ہو اور میں یہاں پہ اپنے ہائی کوٹ سے انصاف لینے کے لیے آئی ہوں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ایف آئی آر بھی چاہے وہ ناجائز ہے سب کو پتا ہے کہ وہ سیاسی ہے سب کو پتا ہے کہ وہ پلٹیکل انجنرنگ ہو رہی ہے سب کو پتا ہے کہ وہ ہم الیکشن سے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی میں نے اپنے قانون کی اور آئین کی پہزداری کی اور میں نے پشاور ہائی کوٹ کے اندر آ جا کے سرنڈر کیا میں صبح آٹھ بجے سے یہاں پہ آئی نہیں ہوں لیکن میری بیل لگی نہیں ہے میں نے مچل کے جمع کرا دیئے ہیں لیکن اس کے میں ریجسٹری آفس یہاں پہ گئی ہوں اور باقاعدہ میں نے کہ میرے وکیل وہاں پہ گئے ہیں کہ مجھے جو ہے یہاں سے عدالت سے ریلیف دیا جائے لیکن صبح سے دیکھر ابھی تک آپ کے سامنے کے رات ہو گئی ہے جج صاحب میرا خیال ہے کہ شاید اسلامباد کسی کمیشن کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں یا میٹنگ کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں ریجسٹری آفس آپ کو بھی میں نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھیں جب میں قانون کی پاسداری کر رہی ہوں جب میں قانون کے اوپر عمل کر رہی ہوں اور میں آپ کو کوٹ آف لاک کے اندر خود آئی ہوں اور یہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے جو ہے پروٹیکٹیو بیل دی جائے مجھے ٹرانزٹ بیل دی جائے تاکہ پیو گراؤنڈ کے اوپر جو میری ریجیکشن کی گئی ہے وہ جو ہے مجھے جو ہے وہ الیکشن لڑنے دے دیا جائے میں یہاں پہ آئی ہوں لیکن ابھی تک جج صاحبان یہاں پہ نہیں ہے اور میری اس وقت میڈیا کلاسے میں اپیل ہے میں اس وقت جتنے بھی وکلاں ہیں میں آپ کی کوٹ کی عزت کی خاطر آپ کو کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہاں سے صبح یہی ہائی کوٹ سے جو ہے وہ امان طاہر کو اٹھایا گیا اور ابھی ساری فورس باہر کھڑی بھی ہے مجھے ارسٹ کرنے کے لیے جب میں خود کوٹ کے اندر پیش ہو رہی ہوں جب میں خود آکے سرنڈر کر رہی ہوں لیکن میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے اور میں نظریہ کو اوپر کھڑی ہوں میں صرف الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور میرا حق ہے کہ میں ڈرہ غازی خان کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کروں مجھے انصاف دیا جائے کوٹ سے بھی اپیل ہے کہ آپ لوگوں نے ایک رول آف لاؤ کی عزت رکھی ہے میں انصاف لینے کیلئے یہاں پہ ہوں مجھے انصاف نے مجھے بیل دیں اور ان کو آپ جتنے بھی یہاں پہ باہر فورس کھڑی ہیں ان کو آپ یہ آرڈر کریں کہ جب انصاف لینے کیلئے کوئی یہاں پہ بہن بیٹی آتی ہے تو اس کو ارسٹ نہ کیا جائے بلکہ اپنے علاقوں میں جانے دے دیا جائے تاکہ وہ جو بھی دیو پروسس کریں اپنے علاقشن کلاہ سے وہ کام کریں میں ہم کیا کہیں گی پشاور ہائی کوٹ